موسیقی تاقت لاہور کس کا حمزہ شہباز اپنی کرسی بچہ پائیں گے یا پروی زلاحی کے سر سجے گا وزارت اعلیٰ کتاج پنجاب کے بیس حلقوں کے عوام ووٹ کے ذریعے آج اپنا فیصلہ سنائیں گے پنجاب کے چودہ اے اسلام نے صبح اسمیلی کی بیس نشستوں پر ووٹنگ جاری پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی صبح آٹھ بجے سے بلا تاتل شام پانچ بجے تک ووٹ ڈالے جا رہے ہیں شیخ پورا حلقہ پی پی ایک سو چالس میں انصاب تحقیلہ کے خلاف فرسی اسلحہ کی نمائش پر تین افراد گرفتار مقدمہ درج فیصلہ باد پی پی ستانوے میں چک ایک سو چھے کے پولنگ سٹیشن نمبر بہتر میں ہنگامہ آرائی امیدوار کو ووٹ نہ دینے پر بیلیڈ پیپرز بھار دیئے شہری کا الزام بیچی خان میں موبائل فون کا ازادانہ استعمال ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بیلیڈ پیپرز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل لاہور حل کا ایک سو اٹھاون میں سیاسی کارکنان میں تصادم نون لیگی کارکن کا سر پھٹ گیا لاہور پولیس کا تشدد کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما جمشید اقوال چیما کو گرفتار کرنے کا فیصلہ جمشید اقوال چیما کی گرفتاری کیلئے مختلف مقامات پر چھاپے انتخابات میں امنومان کے پیشن ارزرز خوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ تمام حلکوں میں سیکیورٹی ہائی الارٹ اور سیول آرم فورسز تائینات ہیں انتہائی حساس حلکوں میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری معمور ہے وزر داخلہ رانہ سناولہ کا بیان کہا وزارت داخلہ میں مونیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا مونیٹرنگ سیل سیول آرم فورسز ہیڈکوارٹرز کے ساتھ منسلک ہے ووٹرز سے اپیل ہیں منپسند امیدوار کو ووٹ دینے آئیں فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کنٹرول روم میں خود نگرانی کر رہا ہوں تمام ادارے آرمی رینجرز ایف سی پولیس ڈیوٹی پر موجود ہے چیف الیکشن کمیشنر کا بیان کہا حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو سخت ایکشن ہوگا گڑھ بڑھ میں ملابس امیدواروں کی نا اہلی بھی ہو سکتی ہے لاہور کے چار ہلکے چار بڑے مقابلے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں تگڑا جوڑ لاہور پی پی ایک سو سرسٹ پر نون لیگ کے نصیر چہان اور پی ٹی آئی کے شبید گجر کے مقابلے پر سب کی نصریں ملتان کے پی پی دو سو سترہ میں پی ٹی آئی کے زین قریشی اور پی ڈی ایم کے سلمان نعیم کا مقابلہ بھی توجہ کا مرکز نون لیگ کو زملی الیکشن سے قابل بڑا دھچکا رکھن پنجاب اسمبلی جلیل شرخوری مصطافی ہو گئے اسپیکر نے اسطیفہ منظور کر لیا پر بیسی لاہی کی حمایت تبھی اعلان کر دیا مسلم لیگ نون کو پنجاب حکومت برقرار رکھنے کے لیے مزید گیارہ نشستوں پر کامیابی کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو تیرہ نشستیں برقار ہیں پنجاب اور پاکستان میں خدمت کا راج ہوگا نالائکی اور کرپشن کا نہیں عوام بھرپور جس پہ سے گھروں سے نکلیں ووٹ کا حق استعمال کریں آپ کے مستقبل کا دارمدار اس پرچی پر ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا بزرگ مائے مرد خواتین آج فیصلہ دیں دباغ کے باوجود ووٹرز کو بڑی تعداد میں نکلتے دیکھ کر خوشی ہوئی چاہتا ہوں سب خاص طور پر خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں سابق وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا یہ پاکستان کے خود مختاری اور حقیقی آزادی کا انتخاب ہے ریپورٹ سے پولس ووٹنگ کے عمل میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہیں الیکشن کمیشن بتایا اسے کہاں سے ہدایت مل رہی ہیں پی ٹی آئی راہ میں مانسد عمر کا سوال فوات چوتری نے کہا پنجاب اسمبلی سے استفیانہ شروع ہو گئے ہیں ہمسا شہباز کی وزیراعہ ہاؤس میں آج آخری رات ہے شیخ رشید بولی آج عبان کے پاس حقیقی آزادی حاصل کرنے کا موقع ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رانو مانسد عمر کے بیان کا نوٹس لے لیا کہا چیف الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو ہدایت کر دی ہیں کہا کسی بھی سیویلین عام آدمی کے خلاف انتخابی کاروائی نہ کی جائے اور تشدد واقعات کی بلکل اجازت نہیں ہے خلاف وردی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے دروازہ کھولو اندر تھپے لگایا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے وائس ٹیئرمن شامحمود قریشی کارکنان کے حمرہ ویہاری روڈ پر نیچی فیکٹری پہنچ کر فیکٹری کے دروازے بچائے کہا ریٹرننگ آفیسر کہاں ہے کیا یہ نظر نہیں آ رہا مسلم نون ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے شاہ محمود قریشی ووٹوں کی خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں فروخت حبیب ووٹ خریدنے میں ملاوث ہیں نون لگی رہنمات آتارڈ کا الزام بولے جمشد اگوال کے خلاف بلس کام کر رہی ہے ملک احمد خان نے کہا پر ام طریقے سے انتخابات کا عمل چل رہا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں عوام کے منڈرٹ کو تسلیم کریں گے پنجاب کے عوام ترقی خوشالی خدمت کو ووٹ دیں بچری پر ریلیف چھیننے یو ٹرن لینے اور جھوٹ کی سیاست کو مسترد کر دیں مریم وارن زیب کا ٹویٹ آیا صادق نے کہا امرار خان الیکشن کے بعد کیا کہیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج جیت مسلمی اگنون کی ہوگی ہلکا پی پی دو سو دو چیچہ وطنی کا انوکھا گاؤں ایک سو چھائے بارہ ایل جہاں کبھی کسی خاتون کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوا شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی خواتین نے ووٹ ہی نہیں ڈالا پنجاب کے سمنی انتخابات ووٹرز کا جوش و خروش شروع پر ماسور ووٹرز بھی پرجو شروع پنڈی میں ماسور خواتین اور منچن آباد نے نوجوان بھی ٹرائسیکل پر حق کرائے دہی کے لیے پولس ٹیشن پہنچا لاہور کی ہلکا پی پی ایک سو ترے ست میں ماسور شہری محمد اسماعیل نے بھی ووٹ ڈالا کہا ملک کے حالات کے پیشن اثر سب لوگ گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کریں لودھرہ میں نیا شادی شدہ جوڑا ولیمہ چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کرنے کیلئے پہنچ گیا دولہ زمان خان کا کہنا ہے کہ ووٹ امانت ہے صحیح حق دار تک پہنچانا ذمہ داری ہے دلہن فوزیہ نے کہا کہ امید ہے پسندیدہ علاقوں کے نمائندگان منتخب ہو کر اسپتال اسکول اور سڑکے بنائیں گے امیدوار کے سر ہوگا پزارت اعلیٰ کا پنجاب کرتا ہے پنجاب کے چودہ ازلا میں سباہی اسمبلی کی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات کا میدان سکتا ہے پولنگ سٹیشن جن میں ایک سو سی اور ایک سو پراسی گئے ہیں اس وقت ضرورت ہے دونوں پارٹیز کو وہ سیٹس کی ضرورت ہے بڑے الیکشن کی بڑی کفریج نیوز ون پنجاب کے زمنی الیکشن کی کفریج میں سب سے آگے نیوز ون کی ریپورٹنگ ٹیم سچ کی لگن کے ساتھ فیل میں موجود لاہور سے ملتان بھکر سے بہاول نگر ہر حلقے میں نیوز ون کی ریپورٹنگ ٹیم آپ تک پہنچا رہی ہے پل پل کی خبر آل پاکستان پیٹرول ایمی ڈیلرز اسوسییشن نے ملک بھر میں کل ہرٹال کی کال دے دی ہے چیئرمن عبدالسامی خان کہتے ہیں کہ ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کے فیصلے پر قائم ہیں کمیشن کی شرعہ کو چھے فیصد کیا جائے آج حکومتی نمائندگان سے مذاکرات شام چار بجے دوبارہ سے ہوں گے ایک مہینے میں دوسرے بھارتی مسافر تیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ بھارتی تیارے نے تقنیقی خرابی پر کراچی میں لینڈنگ کی ایک سو اڑتیس مسافر متبادل تیارے کے ذریعے روانہ ہوئے پاکستان میں کرونا سے مزید دو افراد جام بھاک ہو گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 605 نئے کرونا مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ 2.85 فیصد رہی ملک میں 173 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری سندھ پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے مختلف حصہ میں بارشوں نے جلتہ لے کر دیا آج بھی تیز ہواں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی بلوچیسان میں توفانی بارشوں سلاب سے تباہی پھیل گئی انفرسٹرکچر تباہ سینکڑو مکانات منہدین کراچی میں آج اور کل تیز بارش کا انکان بلوچستان اور سن میں شدید بارشوں سے ہب ڈیم بھر گیا اسپیل ویس کھول دیئے گئے پانی ہب ندی میں داخل قریبی آبادی کو خطرہ الٹ جاری کر دیا گیا پانی ہب ندی سے سمندر میں شامل